دکٹر ذاکر آپ نے کہا کہ کوران نہیں ہے میں نے ایرابی گرامر دیکھ سوالات اور جوابات کے سیشن کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو سننے اور سمجھنے میں آسانی رہے دوستو ایک گرامر کا استاد دکٹر ذاکر نائک کے سامنے آیا اور ایک کتاب کی ریفرنس سے کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی پاک کتاب ہے اور اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن میں آپ کو قرآن پاک میں بیس جگہوں پر ایسی غلطیاں دکھاؤں گا جو کہ گرامیٹیکلی یعنی گرامر کی روح سے بلکل غلط ہیں اور یہ بیس سے بھی زائد ہیں لیکن یہاں پر میں بیس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ وہ ساری غلطیاں جو اس کے مطابق تھیں وہ بیان کرتا جو سوالات اور جوابات کے سشن کنڈک کرنے والا سٹیج سیکریوٹی تھا اس نے کہا کہ آپ صرف ایک ہی بات پکر سکتے ہیں یہاں پر تو اس شخص نے پہلے ایک آیت کا ریفرنس دیا پھر دوسری آیت کا ریفرنس دیا اور کہا کہ یہاں پر گرامر کی روح سے یہ جملے غلط ہیں یہ آیات غلط ہیں نعوذ باللہ اور آپ ان آیات کو درست ثابت کیجئے کیا آپ کے پاس اس کا جواب ہے روکٹر داگرنائی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کو جس کتاب سے آپ نے کوٹ کیا ہے یہ کتاب عبدالفابی کی تحریر کیا ہے اور اس کتاب کا نام ہے قرآن فلیبل قرآن فلیبل کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر یعنی قرآن پاک کے اندر نعوذ باللہ غلطیاں ہیں تو میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ آپ کے تمام سوالات کا جواب میرے چند نکتوں میں ہے لہٰذا ان پر غور کیجئے گا پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی وہ کتاب جو کہ عرب میں نازل ہوئی یہ کتاب بنیادی طور پر عرب لٹریچر عرب عدب کے اندر سب سے ہائیس ٹرینکنگ یعنی سب سے بڑی کتاب ہے اور اس کتاب سے بنیادی طور پر گرامر کو اخص کیا گیا ہے اس سے گرامر ڈرائیو کی گئی ہے لہٰذا اگر آپ آج کی گرامر کی بنیاد پر قرآن کو پرک رہے ہیں تو بنیادی طور پر قرآن نہیں وہ گرامر دی ہے جس کی بنیاد پر آپ گرامر کو پرک رہے ہیں اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ایک فٹے سے ایک سکیل سے کوئی میرمنٹ لے رہا ہوں اور کہے کہ یہ میرمنٹ غلط ہے اب وہ میرمنٹ کیسے غلط ہوگی جبکہ وہ میرمنٹ دیئی سکیل نے ہے فٹے نے دیئے تو آپ جس فٹے سے میرمنٹ کر رہے ہیں آپ اس کو غلط کیا کہ میرمنٹ غلط کیسے کر سکتے ہیں لہٰذا آپ اگر قرآن پاک سے جو لی گئی گرامر ہے مستعر لی گئی گرامر ہے اس کی روح سے قرآن کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ بنیادی طور پر اس سٹینڈرڈ کو یعنی کہ اس چیز کو جس کے ساتھ موازنہ کر کے باقی چیزیں درست کی جاتے ہیں اس کو غلط قرار دے رہے ہیں اسی طریقے سے ڈاکٹر ویلیم میری بات سیگری کریں گے کہ عرب کے اندر ہر دوسرے قبیلے کے اندر گرامر بالکل مختلف ہے لوگوں کا بات کرنے کا رویہ بالکل مختلف ہے اور لوگوں کے الفاظ کا معنی مختلف ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرب میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ایک جملہ مادہ کی سنس میں استعمال ہوتا ہے ایک جملہ عورت کی سنس میں استعمال ہوتا ہے اور دوسرے جگہ وہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ایک قبیلے کے اندر تو مرد کا معنی دیتے ہیں دوسرے قبیلے میں عورت کا مانی دیتے ہیں یعنی کہ ایک جگہ چینج کرنے سے آپ لوگ کا جنڈر چینج جنس چینج ہو جاتی ہے قرآن کی جو الیکوئنس ہے یہ بہت ہائے ہے قرآن کی زہانت فتانت بہت زیادہ اوپر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کے ذریعے زبان کا وہ درجہ عطا کر دیا کہ جب سورہ کاؤسر کے مقابلے میں لوگوں سے کہا گیا کہ اس کے مقابلے کی کوئی آیت لے آؤ تو انہوں نے آ کر باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ یہ کسی انسان کا کسی بشر کا کلام نہیں ہے یہ کسی ایسی ذات کا کلام ہے جو لا زوال ہے تو کانٹروورشیل جو گرامر ہوتی ہے اس سے بہت اوپر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ کنونشنل جو آپ عام زبان استعمال کرتے ہیں اس سے بہت اوپر ہے اس کی میں آپ کو چھوٹی چھے مثال دے کر سمجھاتا ہوں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو وہ سب کو ریجیکٹ کیا یہ قرآن میں لکھا ہے جبکہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اس قوم کے پاس تو آیا ہی صرف ایک نبی ہے یہ زموشخری جو ہے اس نے تحریر کیا کیونکہ ظاہر ہے کوئی کرسین یا کوئی ہندوی کوئی اور تو گرامر سے غلطیاں نہیں نکالے گا قرآن کی کوئی مسلمان ہی نکالے گا اس نے آگے کہا جی ان کے پاس تو لوت کے پاس جو قوم ہے اس کے پاس تو نبی یہ گیا تو آپ قرآن کس طرح کہہ سکتا ہے کہ ان کے پاس جتنے انبیاء گئے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا قرآن نے بنیادی طور پر یہ کہا کہ جتنے انبیاء تھے ان سب کی تعلیم کیا تھی توحید یعنی تمام انبیاء کی توحید جو تبلیغ تھی وہ ایک نبی لے کر آئے حضرت علوت علیہ السلام تو جب ان کو ریجیکٹ کیا گیا تو یعنی ان سے آنے والے پہلے جتنے انبیاء تھے ان سب کی تعلیمات کو ریجیکٹ کیا گیا اسی نے قرآن نے کہا کہ انہوں نے تمام پیغمبروں کو ریجیکٹ کیا کیونکہ سب کی تعلیمات ایک تھی اب پیغمبر کو ریجیکٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی تعلیمات کو ریجیکٹ کرنا لہٰذا جو پیغام کا پرچار ہے اس کو اگر آپ نے ایک نبی کا بھی جو ہے وہ ریجیکٹ کیا اس کا مطلب ان کے ساتھ جتنے انبیاء ہیں آپ نے ان سب کا کلام ریجیکٹ کیا تو یہ اس کا مطلب قرآن کا بنتا پھر فرمایا کہ کن فیہ کن کن فیہ کن قرآن کے اندر اب اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے عربی لوگ کہنے لگے کہ یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا کن فیہ کن کا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ ہو اور ہو جا اور ہو گیا لگا کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس نے فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا ایسا نہیں ہے لیکن قرآن جو ہے اس نے کن فیہ کن فرمایا ہے کن فیہ کنا نہیں فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ماضی حال اور مستقبل کے تمام سیغوں سے آزاد ہے نہیں جاتی یقیناً دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور انفرمیٹیوز کے لیے دیکھتے رہیے ریلیجن سیونٹی ٹو